السلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس انسائیڈ ویڈ تلال ڈار اور انڈینز کے لئے اچھی خبر یہ ہے کہ ٹیپل ٹینس ٹیشن چیمپنشپ جو دوہا میں چڑھ رہی ہے اس میں انڈیا کے جو مرد ہیں انہوں نے پہلی بار سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے ایران کو انڈیا نے تھری ون سے ہرایا کورٹر فائنل میں چائنہ جو ہے آبیسلی پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا ان کی جگہ پہ ایران کی ٹیم آئی تھی اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہ لیٹ نو سی کی وجہ سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکی لیکن انڈیا نے ایران کو تری ون سے ہرا کے شرط کمال نے بھی اپنا میچ جیتا گننیس اکرن نے بھی اپنا میچ جیت لیا اور آپ ہمیں یاد ہے کہ گننس اکرن جو ہے سچیان انہوں نے تھوڑے دنوں پہلے ہنگری بودھا پیس میں مانکہ پترہ کے ساتھ جیتا تھا میکس ڈبلز ٹائٹل اور یہاں پہ بھی انہوں نے بڑی زبادست پر فارمس دکھائی ہے اب دیکھنا ہے کہ انڈیا اور ساؤتھ کوریا کا سیم فائنل میں کوالی فائر کرے گر ہار بھی گئے تو میٹل تو انڈیا کا پکا ہو چکے کیونکہ سیمی فائنل کے جو لوزر دونوں ہوں گے ان کو بھی برانز میٹل مل جائے گا انڈیا کی جو وومن ٹیم تھی وہ اس کو جپان کے کلپ شکست کا سامنا کرنا پڑا بڑے اچھا کھیلی انڈیا کی وومن بھی ارچنا جو ہے وہ بڑا فلو جا کے پانچویں گیم کے اندر ہاریں اگر وہ جیت جاتی تو شاید ڈیزلڈ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا تھا اور انڈ پہلی بار وومن ٹیم اگر جپان کی صرف سرانگ ٹیم تھی اس کو ہرا دیتے تب تو چیمپین بننے کے بھی کافی زیادہ چانسز تھے تو اب دیکھنا ہے آج انڈیا اور ساؤتھ کوریا کا جو منز میں میچ ہوگا اس میں کیا ہوگا اگر لان ٹینس کی بات کریں تو یہ ویک کتنا اچھا نہیں رہا انڈیا کے لیے کیونکہ سانیا مرزا اور شوائز رین پچھلے ہفتے تو اسٹراوا اوپن میں ٹائٹل جیتی تھیں لیکن آج اس ہفتے وہ فرس راؤنڈ میں ہی باہر ہو گ اور دوسری طرف اسام الحق اور روحن بھوپنہ بھی ڈبلز میں کھیلے تھے وہ بھی پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گئے تو دب دیکھتے ہیں کہ آج ٹیپل ٹینس میں انڈیا کا کیا ہوگا کیونکہ لان ٹینس میں اتنا اچھا ویک نہیں رہا ٹیپل ٹینس میں امید کرتے ہیں کہ ہاں ساؤتھ کوریا اور انڈیا کا اچھا مقابلہ ہوگا اور ہم پاکستانیوں کی دعائیں تو انڈیا کی ساتھ ہیں امید کرتے ہیں کہ انڈیا جیتے گا تو میرے چینل کو بھی لائک سیس سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا میچ کے بعد اس کے بارے میں بھی بات کریں گے انڈیا اور ساؤتھ کوریا کے میچ کے بعد اور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ گھنٹی بھی ضرور دبائیے گا بیل آئیکن تاکہ میری ویڈیوز نیوز اور اپڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں آپ کا بہت شکریہ جی اللہ حافظ